اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد فہیم ندوی جمعیت علماء ہند کے مرکزی وفدکا میواد کا دورہ چاری زائینین کے صورت میں آنے والے شرپسندہ نے مزدر منظم طریقے سے کئی مساجد اور کئی درگاہوں کو جلا دیا مولانا حکیم الدین خاسمی بتایا جا رہا ہے کہ نئی دہلی سات اگز دوہزار تئیس جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود حسد مدنی کی ہدایت پر جمعیت کے متعدد جماعت نو اور اطراف کے مختلف علاقوں کے دورے پر ہے آج شام جنرل شکریٹی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین خاسمی کی سربراہ میں ایک جماعت نو کے لیے میواد کے لیے روانہ کی گئی ہو اس سے پہلے مولانا عابد قاسمی صدر جمعیت علماء ہند صبح دہلی جمعیت علماء ہند مولانا غیور قاسمی مولانا قاری نوشاد عادل اور ڈانٹر قاسم پر مشتمل ایک جماعت متاثر علاقوں کا دورہ کر رہی ہے اس جماعت کے مقامی جمعیت علماء ہند کے بالخصوص مولانا یحیہ کریمی ناظیم عالی جمعیت علماء ہریانہ پنجاب وہی ماشر پردیش مولانا مفتی سلیم اور مولانا عبیداللہ ماشر قاسم مولانا شیر محمد امینی اور وغیرہ بھی شامل ہے جمعیت علماء نے اس موقع پر تین طرح کام کاموں پر بالخصوص توجہ ہے ایک تو وہ عبادت کا جن کو جلا دیا گیا ہے توڑ دیا گیا ہے اور دوسری وہ مکان وہ دکان جن کو شر پسندوں نے آگ کے حوالے کر دیا ہے ان کی مکمل ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور دوسرے وہ لوگ جن کی دکان اور مکان غلط طریقے سے بلڈوزر کے استعمال سے ختم کر دیا گیا ہے توڑ دیا گیا ہے ان کی طرف سے مقدمے کی تیاری کی جا رہی ہے اور دوسری وہ ضرورت مند غریب اور فراد جو دوسرے ملکوں سے اور دوسرے جنگہ سے آ کر رہ رہے تھے اور نوکری اور ملازمت کر رہے تھے اور بیوات کے علاقے میں رہتے تھے ان کے لیے فوری طور پر امداد کا کام کر رہی ہے جمعیت علماء ہند کی جماعت نے سب سے پہلے سوہنا مولی جمیل والی مسجد کا دورہ کیا جس کی مکمل طور سے جلا دیا گیا ہے شر پسندہ نے وہاں قرآن مجید اور دیگر مذہبی کتابوں کو آگ لکے حوالے کیا اور اس کو قدموں سے بھی روندہ یعنی پہلے آگ کے حوالے کیا پھر ان کو قدموں سے روندہ اور اس کے علاوہ سنا کی جوسری مسجد میں بھی نقصان پہنچایا گیا تیسری مسجد کو بھی حملہ کیا لیکن وہاں مقامی سیکھ حضرات کی مداخلت سے وہ محفوظ رہ گئی جمعیت کے نمائندوں نے نوح کے اس مزار کا بھی جائزہ لیا جسے شر پسندوں نے آگ کے حوالے پھر دوبارہ گیا یہ مزار مسجد کے جانے کے راستے پر گزشتہ سال بھی اس میں توڑ فوڑ کی دی لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا تھا ان کے علاوہ نمائندوں نے ان گیرہ مکانوں کا بھی دکانوں کا بھی جائزہ لیا جن کو آگ کے حوالے کر دیا گیا خاک میں ملا دیا گیا لیکن اس کی دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے نمائندوں نے ان گیرہ دکانوں کا بھی جائزہ لیا جن کو خاک میں ملا دیا گیا بلڈزر کی دریئے اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ شر پسندوں کے یہ نیت یہ نیت نہ صرف مذہبی شرکت کرنے کی تھی بلکہ انہوں نے منظم طریقے سے عبادت گاؤں اور دکانوں کا نشانہ بینایا اور دوسری طرف انتظامیہ نے بلڈزر کا بلڈزر کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ بہت سارے ایسے گھروں کو اور دکانوں کو بھی توڑ دیا جو ان کے اپنی زمین پر تھے ناظرین آپ اس خبر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میں ضرور کومنٹ بکس مطا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ